بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آمین سم آمین جناب آج کی مزیدار سی ریسپی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کا نام ہے ملائی تکہ جی ہاں آزم بنانے والے ہیں ملائی تکہ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو چکن لے لیا ہے اور یہ بڑے پیس میں کٹنگ کروا لیا ہے اور اس طرح کر کے دیکھیں کٹ لگائیں گے تاکہ مسالے اس کے اندر تک جائیں اور یہ بہت مزیدار اور جوسی تکے بنتے ہیں ویسے تو یہ پیس میں بنتے ہیں ون پیس میں لیکن میں نے اس طرح کر کے بڑی بوٹیوں میں لگا لیا تھا مسالہ تاکہ اچھا سا مسالہ سب میں لگ جائے اور دکھنے میں بھی اچھا لگی دیکھیں اس طرح کر کے کٹ لگا لیا ہے تاکہ مسالا اس کے اندر تک چلے جائے ساری بوٹیوں کو یہاں پہ میں نے کٹ لگا لیا ہے اب ایک باول لیں گے اس کے اندر میں نے چکن شامل کیا اور تقریباً آدھا کپ اس کے اندر دہی کا ڈالیں گے اور دہی یہ میرے پاس گاڑا دہی ہے تقریباً آدھا کپ ہے اور آدھا ہی کپ اس کے اندر جائے گی کریم فریش کریم اور ساتھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا تقریباً ایک بڑا چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ تقریباً دس سے بارہ ہری مرچیں اسے کوٹ لیا تھا ہری مرچوں کو وہ بھی شامل کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر لال مرچوں کو استعمال نہیں کریں گے اس وجہ سے ہری مرچیں ضروری ہیں اس کے اندر ڈالنا اور ساتھی اس کے اندر تقریباً آدھا کپ کے قریب یہ فریش کریم ہے کسی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کپ لے لی ہے فریش کریم آپ چاہیں تو دودھ کے اوپر جو ملائی بنتی ہے گھر میں آپ وہ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ میں نے ٹیٹر پیک کی کریم لی ہے ساتھی اس کے اندر کچھ خوش مسالے جائیں گے جیسے کہ یہ آگئی کالی مرچ 1 ٹی سپون سفید مرچ 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون اگر سفید مرچ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کالی مرچوں کو ڈبل کر لی جیگا 2 ٹی سپون ڈال لی جیگا اور تقریباً 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے لی ہے کٹی ہوئی مرچے اور 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا تھوڑا باریک کٹا ہوا دھنیا ہے نہ زیادہ پساوہ ہے نہ موٹا ہے ان سارے مسالوں کو آپس میں مکس کر کے بوٹیوں پہ اچھی طرح لگا دیں گے اور کچھے پپیتے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر دہی ڈالا ہے دہی میں میرینیٹ کریں گے چکن کو تو چکن اچھے سے گل جائے گی چکن بہتی نرم اور جوسی بنے گی یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے سارا میں نے مسالہ اس کے اوپر لگا دیا اور اس کو تقریباً ایک سے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ اچھی سی میرینیٹ ہو جائے پھر ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس طرح کر کے سارے پیس کو ہم نے اس طرح رکھ دیا آج کو ہم نے تیز رکھا تھا اور آئل بھی ہمارا تیز گرم تھا تاکہ اس میں یہ اچھا سا شیڈ آجائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا شیڈ آیا ہے پہلے ہم اس طرح کر کے ساری چکن کو فرائے کر لیں گے باری باری کر کے جتنے بھی پیس ہیں سب کو ہم فرائے کر لیں گے تیز آنچ پہ تاکہ ان کا شیڈ آجائے اور پھر اس کو ڈھکن لگا کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور تقریباً یہ آدھے گھنٹے میں ہی چکن بلکل اچھی سی بن جاتی ہے بہت اچھی گل جاتی ہے یہ دیکھیں سب کو میں نے سائٹ کر دیا اور باری باری کر کے سارے پیسز اس کو اس کے اندر ڈالتے رہیں گے تیل میں جو ہمارا سائٹ میں تیل بچ گیا ہے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے بس اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے ڈھکن لگا کے تو چکن کا اپنا ہی پانی جو نکلے گا اسی میں چکن اچھے سے گل جائے گی نہ ہم نے اس میں کچھا پپیتے لگایا ہے نہ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے لیکن پھر بھی جو ہم نے دہی لگایا ہے دہی کی وجہ سے یہ اچھے سے گل جائے گی جب یہ اچھے سے گل جائے گی اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور ایک کوئلہ دیکھا کے اس طرح میں نے اوپر رکھ گیا کوئلے کو اور اوپر سے چند روس میں اوئل ڈالا ہے تو یہ ایک سموک سا نکلا اس کو لڈ لگا دیں گے جسے کی تکے کا فلیور آ جائے گا تقریبا دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ سارا سموک اس کے اندر آ جائے یہ دیکھیں جناب مزیدار سا ملائی تکہ ہمارا بن کے ہو چکا ہے ریڈی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے خدمت میں اس کو حاضر کر دیا ہے یہ آپ ضرور سے اپنی دعوتوں میں شامل کریں بہت اچھا لگے گا آپ کو اور جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے سوفٹ اور جوسی بنے ہیں بلکل فیل نہیں ہو رہا کہ یہ ہم نے پین میں بنایا ہے بلکل ایسا ہی ذائقہ آرہا ہے جیسا ہم کوئلوں پہ بناتے ہیں یا ہم بزار سے جو ملائی تکہ لے کے کھاتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ ہے بہتی کم مسالے ہم نے اس کے اندر یوز کیے ہیں آئیے دیکھیں میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی ماشاءاللہ بہتی نرم بنا ہے اس کے ساتھ ہم نے گرین چٹنی بنائی دی بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے پسند کرنے کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور ہماری ڈشیز کو آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ